اور اب صادق آباد سے خبر شامل کریں گے ماشکہ کے قریب دریائے سندھ میں باراتیوں کی کشتی اُلٹ گئی کشتی میں ڈوبنے والی نو خواتین کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی اسسسٹنٹ کمیشنر صادق آباد محمد سلیم آسی اور دیگر سیاسی و سماجی شخصیات سمیت سینکنوں افراد کی جنازے میں شرکت نماز جنازہ میں رقت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے اور ہر آنکھ عشق بار تھی اسسسٹنٹ کمیشنر محمد سلیم آسی نے لوہیکین سے ان کے گھر جا کر بھی اظہار تازیت کیا پورے علاقے میں آج بھی فضا سوگوار ڈیپٹی کمیشنر اور اسسسٹنٹ کمیشنر نے زلہ بھر کے غوتہ خوروں کے ساتھ آج بھی جائے حادثہ پر موجود اور امدادی سرگرمیوں میں مصروف آج تک بیس لاشیں نکالی جا چکی ٹوبنے والے انتیس افراد کی تلاش جاری ہے ظلہ انتظامیہ کے مطابق یہ حادثہ کشتی میں گنجائش سے زائد افراد سوار ہونے کے باعث پیش آیا